اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ٹاپک ہے ایجیکٹیف کلاوس ایک ایجیکٹیف کلاوس کیا ہوتی ہے سب سے پہلے تو ایجیکٹیف کی ڈیفنیشن دیکھ لیں ایک ایجیکٹیف کیا ہوتا ہے وہ اپنے ناؤن یا پر ناؤن کے بارے میں مزید بتاتا ہے کہ وہ کون ہے اصل میں وہ کوئی ناؤن یا پر ناؤن ہوتا ہے جیسے میں کہتا ہوں شیز بیوٹیفول اب یہ وہ بیوٹیفول ہے یعنی کہ وہ خوبصورت ہے اصل میں شیز آئیشہ وہ آئیشہ ہے یا شیز میں اس کو کوئی بھی نام دیتا ہوں علی سٹرونگ میں علی کو سٹرونگ کہہ رہا ہوں تو یہاں پر سٹرونگ ایجیکٹیف ہے لیکن وہ سٹرونگ تو بیسیکلی علی ہے سو جو ایجیکٹیف ہوتا ہے وہ ایک ناؤن ہوتا ہے اور ناؤن ہی ایجیکٹیف ہوتا ہے وہ اپنے ناؤن یا پر ناؤن کے بارے میں مزید بتا رہا ہوتا ہے اب ہم بعض دفعہ جب ہمارے پاس ایک ایجیکٹیف یہاں پر موجود ہوتا ہے ہم اس لفظ کو ہٹا کر ایک ایجیکٹیف کلاوس ڈال دیتے ہیں رائٹنگ ایکسپریشن کو خوبصورت کرنے کے لیے نمبر ون پوائنٹ ہے ایک ایک ایجیکٹیف کے طور پر کام کرتا ہے جتنی بھی کلاوس ہوتی ہیں ناؤن کلاوس ناؤن کے طور پر کام کریں گے ایڈورپ کلاوس ایڈورپ کے طور پر ایجیکٹیف کلاوس ایک ایڈورپ کے طور پر ایجیمپل دیکھیں دا موبائل اب یہاں پر ذرا غور کریں دا موبائل یہ ایک ناؤن ہے اس ناؤن کے بارے میں اس کی ہم اگر ذرا مزید انفرمیشن دیں اس ناؤن کی کوالٹی کو جو بیان کریں دا موبائل which you bought last year was so good اب اس موبائل کے بارے میں جو مزید انفرمیشن نکل رہی ہے یعنی جو ناؤن کے بارے میں مزید بتاتا ہے وہی تو ہمارا ناؤن کی کوالٹی کو بتاتا ہے یہاں پر یہ اس کی مزید انفرمیشن which you bought last year یہ ہماری ایک ایجیکٹیف کلاوس کے لائی جائے گی کیونکہ یہ اپنے ناؤن کے بارے میں جو کہ ایک موبائل ایس کے بارے میں بتا رہا ہے اسی طرح سے ایک اور دیکھیں the friend who helps in need is a real one اب یہاں پر دیکھیں the friend اب یہ friend کے بارے میں مزید انفرمیشن کون who سے آگے اس کا جواہ نکلے گا یہ ہماری ایک ایجیکٹیف کلاوس who helps in need یہاں پر یہ جو ہے جو کہ مشکل میں مدد کرتا ہے یہ friend کے بارے میں noun کی جو اس کی quality کو بیان کر رہا ہے وہ friend کون اس کی quality جو کہ مشکل میں مدد کرتا ہے تو یہ ہماری ایک ایجیکٹیف کلاوس ہے جو کہ اپنے noun کی quality کو بیان کر رہی ہے مزید انفرمیشن دیتے ہوئے ایک اور دیکھیں ali ali ایک noun ہے اب اس کے بارے میں مزید انفرمیشن جب ملے گی جیسے کہ اگر میں کہوں ali strong تو strong ali ہے تو یہ اس کی مزید انفرمیشن ہے نا تو ایسے ہی ali کے بارے میں جو مزید انفرمیشن کلاوس دے گی وہ ہی ایجیکٹیف کلاوس ہوگی تو میں کہتا ہوں ali who is my friend اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ali جو کہ میرا دوست ہے has passed the exam اس نے امدحان پاس کر لی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ali کے بارے میں جو مزید انفرمیشن ہے یہ ہی ہماری ایجیکٹیف کلاوس ہے اس میں error جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ali subject یہ پورا آپ کا ali who is my friend پورا ایک subject consider کیا جائے گا so میں نے ان چھوٹے چھوٹے example میں define کرنے کوشش کیا کہ ایک ایجیکٹیف کیا ہے وہ اپنے noun کی یا pronoun بھی ہو سکتا ہے میری example میں usually noun دے لیکن pronoun بھی ہو سکتے ہیں وہ اپنے noun یا pronoun کے بارے میں مزید انفرمیشن جو دے رہا ہوگا اسی چیز کو آپ ایک ایجیکٹیف کہیں گے کیونکہ وہ quality بتائے گا اور وہ ایک ایجیکٹیف کے طور پر کام کرتا ہے جو کہ ایجیکٹیف ہوتا ہے وہ اس ایجیکٹیف کو remove کر کر ایک ایجیکٹیف clause ڈال دی جاتی ہے تو اگر یہ lecture آپ کو اچھا لگا اور آپ میرے دیگر ویڈیو لیکچرز دیکھنا چاہ رہے ہیں تو میرا یوٹیوب چینل سید علیز اکازمی سبسکرائب کریں اور پلی لسٹ میں بیسک سے ایڈوانس تک آپ لیکچر دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے